السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے سب دوست خریت سے ہوں گے دوستو میں ایک ایٹیلین فراغنس کی تلاش میں تھا فراغنس کا نام ہے بلیک افغانو آپ لوگوں نے بھی اس کا نام سنا ہوگا اور میں نے بھی اس کا نام سنا تھا میں اس فراغنس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا ایک ایمپریشن یا اتر کی فارم کے اندر کیونکہ یونو کہ اس کا صرف 30 ایمل کا اریجنل پرفیوم آتا ہے لگ بگ 40 ہزار پاکستانی روپیز میں اوپر تھا بلیک افغانو اریجنل ناسو میٹو نامی ایک کمپنی ہے نیش ڈیزائنر ٹائپ کی کمپنی ہے ایٹیلین برینڈ ہے ان کی یہ فراغنس ہے ناسو میٹو بلیک افغانو ان کی یہ فراغنس ہے ایکچلی یہ جو کمپنی ہے اس کو وہ کیا گیا تھا اسٹیبلش کیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں اور دوہزار نو میں جا کر بلیک افغانو کو ان لوگوں نے لانچ کیا تھا تو بہرحال میں اسی خوشبو کی تلاش میں تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی امپریشن مجھے مل جائے تو فورچنیٹلی میرے بہت ہی بہترین ایک اچھے دوست ہیں دانیال بخش صاحب انہوں نے پرفیوم خوشبو والا یہ ان کے پیکنگ ہے خوشبو والا بہت زبردست قسم یہ ہینڈ بیک ہے چھوٹا سا اس کے اندر مختلف کلر کے شاپرز ہوتے ہیں جس کے اندر فراغنس پیک ہوتی ہے پھر اندر فراغنس ہوتی ہے تو انہوں نے کچھ خوشبویں لی تھی جس میں یہ بلیک افغانو بھی تھا تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یار آپ بلیک افغانو نہ لیں میرے پاس بلیک افغانو پڑا ہے آپ اس کو چیک کر لیں تو میں نے خوشبو کو چیک کریا جو میں نے خوشبو کے اندر محسوس کیا مجھے خوشبو کس طرح لگی تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس خوشبو کو شیئر کر دیجئے فارے ٹیسٹ انہوں نے مجھے دے دی ایکچلی فرینز آپ لوگوں نے سنا ہوگا دو قسم کی فراغنسز کا یا تو عربیک فراغنس ہوتی ہے یا پھر فرنچ فراغنسز دو قسم کی خوشبویں آپ کو ملتی ہیں ان دو کے بیچ میں ایک خوشبو آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم ٹریڈیشنل خوشبویں ٹھیک ہے یعنی کہ آج کل اس کو انڈین فراغنسز بھی کہتے ہیں مطلب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہماری جو ٹریڈیشنل خوشبویں ہیں جو ہم ہمارے جد ہمجد سے ہمارے ابو آجداد سے جو ہمارے جتنے بھی پرفیوم میکر بیٹھے ہیں جو یہ بناتے تھے یہ ہمارے ٹریڈیشنل فراغنسز ہیں جیسے روح گلاب ہے اترے گلاب ہو گیا اترے موتی اور بھی اس وقت بہت سارے فراغنسز مارکٹ میں آگئے ہیں ٹریڈیشنل فراغنسز تو یہ فراغنس مجھے تھوڑی سی ٹریڈیشنل قسم کی لگی ریزن میں بتاتا ہوں دوستو ہارٹ قسم کی فراغنسز ہے ایک ہارٹ قسم کا سٹرکچر رکھتی ہے لائکہ اتنی شارپ فراغنسز نہیں ہے نہ تو اس کی فلائنگ اتنی زبردست ہے کہ خوشبو کھلتے ہی آپ کو مطلب ہے کہ ایک سخت شرپ میں اس کا احساس دے بہت ہی زبردست قسم کی فراغنسز ہے اور ایک مجھے کلچر اس خوشبو کے اندر نظر آتا ہے افغانستان کا اس خوشبو کے نام سے جیسے کہ یہ نام ہے بلیک افغانو لیکن میرا بلکل یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ یہ خوشبو اس طرح کی ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر کچھ ٹریڈیشنل وائبز ہوں گی میں نے کہا شاید ایسا کوئی نام ہے دیکھیں برینڈ اٹیلین ہے لیکن اس کے اندر افغانی ٹچ افغانستان کی خوبصورتی وہاں کا کلچل وہاں کی سختی عموماً وہاں کے کچھ بشند ہوتے ہیں اس کے اندر آتی ہے بیسیکل اس فریکنس کے اندر جو اس کے نوٹس ہیں ووڈی سموکی قسم کی فریکنس ہے باسمک کا نوٹ اس کے اندر بہت زیادہ پرامینٹ ہے خوشبو کھلتے ہی آپ کو اس کو اٹیلین ونگر بھی کہتے ہیں باسمک کو اٹیلین ونگر مطلب ہے اٹلی کا سرکہ وہ ایک وائب ہے جو کہ ٹاپ نوٹ سے لے کر اس کے بیس تک وہ نوٹ چلتا ہے بیچ میں سموکی ہو جاتی ہے تھوڑا سا اود اینڈ ووڈ کا سٹرکچر اس خوشبو کے اندر آ جاتا ہے خوشبو کے ہرڈ نوٹس جو ہیں وہ کافی امپریسیو ہیں کافی زبردست قسم کے نوٹس ہیں ہرڈ نوٹس کے اندر چار قسم کے نوٹ مجھے محسوس ہوتے ہیں اود ووڈ ٹیباکو اینڈ ونیلا ٹروم فورڈ کا کوئی بھی آپ پرفیوم اٹھالیں ٹیباکو ونیلا لے لیں یا کوئی بھی اود ووڈ لے لیں ایسے پرفیوم جس کے اندر ٹیباکو کا نوٹ ہو اور وہ زبردست نوٹ دیتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ان کی پرفیوم کو ٹکر دینے کے لئے انف بلکل زبردست ہے وہی ٹیباکو کا بہترین سموکی ٹون جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے ووڈی سٹرکچر اور سموکی سٹرکچر تو ہی خوبصورت ساتھی کوفی کی مٹھاس فرگنس کے اندر آ جاتی ہے اور ایک جادو جگہ دیتی ہے اور اس کو اور ٹریڈیشنل خوشبو بنا دیتی ہے ایون کے کوفی کا نوٹ کافی سا ریفرگنس میں پائے جاتا ہے بٹ اس میں ویری یونیک بہت ہی میٹھی سی جو کوفی ہوتی ہے زبردست قسم کی جو ایک بھونی ہوئی ٹائپ کی اس طرح کی نہیں بہت میٹھی سی ایک زبردست ایک وائب اس کے اندر آتی ہے پرفارم اس خوشبو کی کافی زبردست ہے دو سے تین چار گھنٹے پرفارم کر دیتی ہے اتر فارم کے اندر اوریجنل کی تو خیر کیا بات ہوگی اوکیشنل ویئر کی بات کی جائے تو ای ٹھنک آپ اس کو کسی بھی اوکیشن میں ویئر کر سکتے ہیں پارٹی ویئرز میں سکولز میں کالج میں یونیورسٹی میں آفس میں اگر آپ فرینڈز کے ساتھ ہیں کسی چکر پر کسی وزٹ پر کسی جگہ کی سیر پر آپ جا رہے ہیں خصوصاً اگر آپ کھیوڑا کی سیر پر جا رہے ہیں کھیوڑا کی کان کے اندر جو ایک خوبصورتی ہے وہاں کی سالٹی سے وائبز اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں خوشبویں تو یہ خوشبو آپ لگا کر جائیں تو اور آپ کو مزہ آ جائے گا یہ تھے اس کے اوکیشنل ویئر ایج کی بات کے جائے تو ایٹین پلس سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی جنڈر اس کو استعمال کر سکتے ویسے بھی یونی سیکس فرینڈز ہے میل فیمل دونوں اس کو ویئر کر سکتے ہیں اور مجھے جو اس خوشبو کے اندر زبردست بات لگی مجھے اس کے دو نوٹس بسند لگے بہت زیادہ ایک اس کا باسمک اینڈ دوسرا اس کا کوفی کا یہ دو نوٹس مجھے بہت اچھے لگے اور جو مجھے یہ خوشبو پرسنلی جس طرح لگی باقی تو میں نے ایکسپلین کیا لیکن مجھے اس طرح لگی کہ آپ کوئی سیلڈ بنا لیں عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ پیاس بناتے ہیں اور اس پر سرکر ڈالتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لائکا ایک ایسی سلاد آپ بنائیں جس میں ریڈش بھی ہو جس میں کارینڈر بھی ہو جس میں کھیرہ بھی ہو جس کے اندر مطلب ہے کہ گاجر وغیرہ مولی وغیرہ ان کو مکس کر کے مسالے یا نمک وغیرہ اور سرکر ڈال کے وہ سلاد جو تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے اس ٹائپ کی فریکنس ہے لیکن تھوڑی سی پختہ تھوڑی سی مچور تھوڑی سی ہار ٹائپ آف فریکنس ہے لائکا کوئی پکی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس طرح روستیڈ چکن کی خوشبو بھی دیتی ہے لائکا کوئی چکن ہو اور اس کے اوپر جات اور روست کریں تو وہ بھی وائب اس کے اندر آ جاتی ہے اوورال بہت ہی زبردست فریکنس ہے دوستو آپ کو فریکنس کیسے لگی اگر آپ نے آلڑی یوز کی ہے اوریجنل ایمپریشن ایتر جو کچھ بھی یوز کی ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتا دینا اپنی سجیشن اپنی رائے ویڈیو کے بارے میں جو کچھ ہو بتا دینا آپ کی ویڈیو کے ریویو کرنا وہ بھی بتانا ویڈیو کو لائک کرنا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ